ہیلو دوستو ویلکم ٹو ایوٹیوب چینلل میسٹر شجی علی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی کمال کے اے آئی ویڈیو ایڈیٹر ٹول کے بارے میں سکھانے جا رہا ہوں اس ویڈیو ایڈیٹر ٹول کا نام ہے ہٹ پا ایڈی آئی میکر اس ٹول کو یوز کرنا بہت ہی آسان ہے تو چلی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ اس ٹول کا ہم پیج ہے اس کا لنکھ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی اسے اوپن کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھ ہے سوپر اے آئی ویڈیو ایڈیٹر ویڈ آؤٹسٹیننگ فیچرز میں نے اس ٹول کو کمپلیٹ یوز کی ہے یہ واقعی میں آؤٹسٹیننگ ہے اس ٹول کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے اس ٹول کو پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے تو اب میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اب یہ ہمارا اے آئی ویڈیو ایڈیٹر ٹول اوپن ہو گیا ہے یہاں آپ کو اس میں تین مین آپشنز دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلا آپشن ہے سکرین ریکارڈر اس آپشن کو یوز کر کے آپ اپنی گیم پلی ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں یا میری طرح جو لوگ ٹیک کی فیلڈ میں ہیں اور لوگوں کو کسی بھی اپلیکیشن یا اے آئی ٹول کے بارے میں سکھاتے ہیں ان کے لیے یہ سکرین ریکارڈنگ ٹول کافی یوزفل ہے اس کے بعد نیکسٹ اس میں آپشن ہے اے آئی سبٹائٹل میکر کا اس کا یوز کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر سکھاتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے اے آئی ویڈیو جنریٹر کا جو لوگ ابھی بگینر لیول پر ہیں ان کے لیے یہ آپشن کافی یوزفل ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہی سکھاتا ہوں اب یہاں اس میں آپ کو تین آپشنز بلیں گے جنریٹر سکرپٹس ایڈ میڈیا چوز ٹیمپلیٹس یہاں ابھی آپ کو ویڈیو ایڈٹ کرنے میں کافی آسانی رہے گی اس جگہ آپ اپنی ویڈیو کا ٹاپک لکھ سکتے ہیں فار اگزمپل میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں فیوچر آف جیٹ جی پی ٹی اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے بعد یہاں آپ اس میں وائب سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں انفارمیٹیو سیلیکٹ کر لے تو اس کے بعد یہاں لینگویج سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد جنریٹ سکرپٹ پر کلک کر دیں چاند سیکنڈ بعد یہ ٹول ہمیں ایک بے ترید سا سکرپٹ جنریٹ کر دے گا ابھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سکرپٹ جنریٹ ہو گیا اس کے بعد نیکس پر کلک کر دیں اب یہاں ان باکسز میں جیسے سکرپٹ لکھا ہوا ہے اس کے اکارڈنگ یہاں پر ایمیجز اور ویڈیو فوٹیجز ایڈ کر دیں اس کے لیے یہاں پر کلک کر کے آپ اپنے سکرپٹ کے حساب سے روائلٹی فری ایمیجز اور ویڈیوز ایڈ کرتے جائیں اس کے بعد نیکس پر کلک کر دیں اب یہاں ٹیمپلیٹس کا سیکشن آ جائے گا آپ چاہیں تو ان میں سے کوئی بھی پریمیٹ ٹیمپلیٹس سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں مزید کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈوانس ایڈٹ والے آپشن پر کلک کر دیں اس سے آپ کے سامنے یہی پروجیکٹ ویڈیو ایڈیٹر پر اوپن ہو جائے گا اب یہاں آپ اس میں جس قسم کی چاہیں چینجز کر سکتے ہیں سو ابھی میں آپ کو اس ویڈیو ایڈیٹر کے بارے میں ڈیٹیل سے سکھانے جا رہا ہوں ابھی میں یہاں نیو پروجیکٹ پر کلک کر دیتا ہوں سیمپل کے لیے میں اس ویڈیو کو یوز کرنے لگوں اب یہاں سے اپنی ویڈیو اور ایڈیو کو ایمپورٹ کر لیں یا میڈیو والے سیکشن میں آپ کو ایک بیگراؤنڈ کا آپشن مل جاتے ہیں اس میں آپ کو نیچرل، سٹیلائز اور اینیمیٹڈ بیگراؤنڈ مل جاتے ہیں جنہیں آپ اپنے ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ اس میں آڈیو کا آپشن ہے جس میں آپ کو ہر طرح کی ساؤنڈ ایفیکٹس مل جاتے ہیں دوستو ویڈیو ایڈیٹنگ میں ساؤنڈ ایفیکٹس کافی اہم گردار ادا کرتے ہیں نیکسٹ اس میں آپشن ہے ٹیکسٹ کا اس سیکشن میں آپ کو دیرو فانٹ سٹائلز مل جاتے ہیں اس کے بعد یہاں کچھ ٹیکس ٹیمپلیٹس بھی ہیں جو کہ کافی کموال کے ہیں اس کے بعد سٹیکلز کا سیکشن آ جاتا ہے جس میں ہمیں کافی زیادہ سٹیکلز دیئے گئے ہیں ان کو یوز کر کے ہم اپنی ویڈیو کو اور زیادہ پروفیشنلز بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں ٹرانزیشنز کا آپشن آ جاتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ میں ٹرانزیشنز کو یوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس سے آپ کی ویڈیو میں بہت زیادہ اچھی چینجلز دیکھنے کو ملتی ہیں اس ٹول میں آپ کو کافی ساری سمووٹ ٹرانزیشنز یوز کرنے کے لیے مل جاتی ہیں اس کے بعد یہاں ٹرانزیشنز کا آپشن آ جاتا ہے اس میں آپ کو کافی سارے ٹرانزیشنز یوز کرنے کے لیے مل جاتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپشن آ جاتا ہے ایفیکٹس کا دوستو اس ٹول میں جو ایفیکٹس ہیں وہ کافی زیادہ یوزفل ہیں ان کو اپنی ویڈیو میں یوز کرنے سے ہماری ویڈیو ایڈیٹنگ کافی نیکس لیول پر چلی جاتی ہے اس کے بعد یہاں کو سبٹائٹلز کا آپشن مل جاتا ہے اس ٹول کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں آٹو سبٹائٹلز جنریٹ کرنے کا آپشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک ٹیکس ٹو سپیچ کا آپشن بھی موجود ہے فار اگزمپل میں یہاں فیمیل کی وائس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں چال سیکنڈز بھال آپ اس ٹول کے امیزنگ ریزرٹس دیکھیں گے یا آپ والیوں کی سیٹنگز کر سکتے ہیں یا آپ اپنے ویڈیو کی سپیڈ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یا آپ ان آوٹ یا کومبو کسی بھی طرح کی انیمیشن ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کلر والے سیکشن میں آپ کو فل کلر کنٹرول کا آپشن مل جاتا ہے یا آپ اپنی ویڈیو میں ہر طرح کی کلر ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد یا ایکسپورٹ والے بٹن پر کلک کر کے آپ اپنی ویڈیو کو آسانی سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی فارمیٹ میں اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں سو دوستو اس ٹول کو یوز کرنے کے لیے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اس ٹول کو آپ خود سے یوز کرنا سیکھیں اس ٹول میں جتنے بھی آپشنز ہیں اگر آپ ان کو ڈیلی بیسز پر یوز کروگے تو جلدی آپ ایک اچھے ویڈیو ایڈیٹر بن سکتے ہو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور نئے نئے ایئر ٹول کے بارے میں جاننے کے لیے میرے سینوں سے جڑے رہے ہیں